دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان میڈیا کی جیسی آج استیتی بن چکی ہے وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ دلیب کمار اس دنیا سے چل گئے تو وہ سریز چلائے گا ان کی زندگی کے بارے میں ان کے خیالات کے بارے میں لوگوں کو کہکے دن تک بتائے گا بس ایک بریکنگ نیوز دکھائے گا کہ دلیب کمار نہیں رہے اور پھر کہانی ختم کر دے گا عادت ہے اس کے لیے یہ خبریں کوئی معنی نہیں رکھتی اچھا ٹی آر پی کا بھی مددہ ہوتا ہے لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں لوگوں کے لیے خبریں آج کل کیا بن کے رہی ہیں پردان منتری نریندر بودی نے کہا کہا ادھر سے پلٹ کے راہول گاندھی نے کیا کہا دیا مطلب تمام چیزیں جو ہیں راجتی طور پر ہونی چاہیے اس کے علاوہ راجتی سے ہٹ کے کوئی بات ہے تو اسے لوگ دیکھنا سننا پسند نہیں کرتے پر ہمیں کوشش کرنے جا رہے ہیں دلیب کمار کی زندگی سے جوڑی ہوئی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ایک شخصیاں تھے نام ہے شوکت مفتی ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن کے وہ ویس ڈی ہیں اور اس کے علاوہ جو جامعہ ہمدرد ہیں اس کے وہ فاؤنڈر میمبر بھی ہیں اس کے علاوہ وہ جو وہاں پہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے بیجنس ان ایمپلائیمنٹ کا اس کے وہ ایکزیکیٹیو سیکریٹری بھی ہیں ان سے جانیں گے کیسے دلیب کمار سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد کیسے ان کی دوستی پرمان جڑی ایک لمبا وقت انہوں نے دلیب کمار کے ساتھ جیا ہے دلیب کمار کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص پہلو سے ان پر بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے بہت شکریہ صاحب وقت دینے کے لیے پہلا سوال میں آپ سے اگر کروں تو بس آپ کی جو دوستی ہوئی ہے دلیب کمار سے وہ کہاں پہ ہوئی ہے میں ایک فنکشن میں گیا ہوا تھا اور چونکہ دلی میں ہی فنکشن تھا اور ابھی آئے ہوئے تھے تو پہرحال ہم لوگ سب واپس میں باتیں کر رہے تھے اتفاق سے ہم جو قریبی میں دلیب کمار صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے تو میں گیا اور میں نے تعریف کرایا اور مل کے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بھئی شوکت افتی میرا نام ہے تو پانچ منٹ کے بعد کہنے گے شوکت میں آپ بہت بڑے خدمت کر رہے ہیں اور بہرحال میں نے کچھ اکیم عبدالحمی صاحب کے بارے میں اسے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ شوکت صاحب بہتر ہی ہوگا کہ کل آپ ساگر اپارٹمنٹ تلک مارک پہ آپ چونی منزل پہ میں وہاں رکا ہوا ہوں بہرحال گیارہ بجے آپ وہاں ترشیف لائیں تو ہم ایک بیٹھ کے تبیر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھے تو میں نے کہا بہتر ہے بہرحال دوسرے دن میں وہاں پہنچ گیا وقت سے اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت کچھ پوش انسان سفید کپڑے پہنے ہوئے اور مسکرہہ کے ساتھ کہا کہ شوکت میں ترشیف لائیں میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا جی تو میں وہاں پہنچ گیا صاحب اور بہرحال اس کے بعد میں نے حکیم عبدالحمی صاحب کے بارے میں ان کے اوٹلائزیشن کے بارے میں ڈسکیشن کیا تو میں نے لگے کہ شوکت میں اتنا بڑا کام ہو گیا اور ہو رہا ہے لیکن فلم انڈسٹری کو کے معلومات بہت کم ہے ان سب کاموں کے بارے میں تو میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ ترشیف لے چلیں آپ ابھی تین چار دن یہاں ڈلی میں ہیں کہ میں چاہتا ہوں جو کام ہوا ہے وہ آپ چل کر دیکھیں تو میں فورا ہی وہاں سے ملاقات کی ہم لوگوں نے لنچ کیا لنچ کے بعد میں نے اسے معذرت کی میں نے کہا پھر فورا میں حکیم عبدالحمی صاحب کے پاس آیا جامعہ حمدرد میں وہ آتے تھے اور تو میں نے فورا تذکرہ کیا کہ اسے سبائی آئے ہوئے ہیں لپ مار اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ملیں اور وہ یومسٹری کو بھی دیکھیں تو بڑے خوش ہوئے کہنے لگے ملاقات کہاں سے ہوئیں میں نے کہاں ایسی سی بات تھی وہ کہنے لگے نہیں بالکل آپ کو بدو کریں اور جہاں پورا حمدرد نگر دکھائیں اور جہاں آپ جاتے ہیں آپ دکھائیں میں آگے کی باتیں آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن میں آپ کو روک رہا ہوں اور میں کیونکہ یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کس سال کی بات ہیں دلی میں یہ کب کا واقعہ ہے یہ تقریباً نائنٹی ون نائنٹی ون نائنٹی ون جی تو یہ نائنٹی ون کا معاملہ ہے پھر اس کے بعد دلیب صاحب کو آپ لے گئے حمدرد نگر جی 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 وہی آگے آپ سے پھر فوراں میں نے میں پھر دوسرے دن پھر گیا ساگر اپارٹمنٹ اور میں نے کہا صاحب آپ کوئی وقت دیں اور حکیم رحمی صاحب آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور ہم آگنیزیشن بھی دیکھیں آپ چل کے تو انہوں نے فوراں دوسرے دن کا وقت دے دیا مجھے اور کہا کہ ہم ٹھیک گیارہ بجے ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن میں نے کہا بس آپ سے دے جائیے ہے کہ آپ لنچ جو ہے آپ وہی کریں ہمارے جامعہ تو اس پر بھی وہ راضی ہو گئے تو میں فوراں آیا میں نے حکیم افضلہمی صاحب سے کہا کہ کل تشریف لارہے ہیں یوسف صاحب اور وہ چونکہ دو دن یہاں رکھتے تھے تو وہ دن کے رکھنے کا تھا میں نے کہا ٹھیک گیارہ بجے آئیں گے اور میں ان کو لینے چاہوں انہیں نے یہ بھی کہا کہ آپ تشریف لائیں گے تو حضر مامول میں گیا اور ان کو لینے گیا اور وہ وہ اور ساگر سوری صاحب ایک بہتی جانی مانی ہستی دل لی کے دعا کر دیتے تو وہ ساگر سوری صاحب اور میں ہم تینوں جو ہے ٹھیک ساوا گیارہ بجے ہم ہمدر نگر آئے اور آج کے پیپر میں آپ نے دیکھا ہو کہ میں ان کا استقبال کر رہا ہوں تو وہ جامعہ ہمدرد کا ہی وہ تمام تصویریں مجھے مہیا کرائی آئے گا میں ہی آپ نے ایڈیٹر سے کہوں گا کہ وہ تصویروں کو تمام دکھائیں کہ کیسے کیسے آپ نے ان کا استقبال جی ضرور میں آپ کو تصویریں ملاقات ہوئی اور کیسے کیسے انہوں نے جامعہ ہمدرد میں میں اور سٹوڈنٹ سے بھی کیسے ملاقات کی میں چند الفاظ میں کچھ اور پہلوں پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جا 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 کہ وہ کتنے وقت وہاں پہ رہے اور جتنے وقت وہ وہاں پہ رہے آخر کس طریقے باتیں وہ جاننا چاہ رہے تھے کس طریقے کہ ان کو وہاں تمام چیزیں دیکھنے کے بات ان کو لگ رہا تھا کتنے وقت رہے جی 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 تو برحال وہ وہ تقریباً چار گھنٹے چار گھنٹے انہوں نے دیئے اور ایک فیکلٹی جا کے ہسپٹل جا کر کے اور جو سنٹرل لائیبری جا کر کے ایسا بہلوم ہو رہا تھا کہ بہن نالجیبیل پرسن وہ فلم پہ جو ان کی ایک ایمیج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے but ایکچولی وہ ایمیج لیٹری لوگ اور ایک ایک سائنٹیفک ایکیوپنٹس کے بارے میں جاننے میں پوشا ہوئے اور سائنٹیس سے پروفیسر سے اور جو بھی لوگ تھے ان سے بڑی تویل گفتگو کی انہوں نے دیپارٹمنٹ گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ لیکن بہرحال اس کے بعد ہسپیٹل گئے ہسپیٹل میں دیکھا پورا انہوں نے سینٹر لائبری گئے انہوں نے کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا اور کہا کہ مجھے کچھ کتابیں چاہیئے تو مجھے آپ یہ کتابیں فرام ہوں کہ ہم نے کتابیں بھی دی اور پھر اس کے بعد یہ سب دیکھنے کے بعد پھر حقیم عبد الحمید صاحب کے بیت الحمید جیسے کہتے ہیں آج کل وہ چاسلر آفیس کہلاتا ہے تو بیت الحمید میں حقیم صاحب انتظار کر رہے تھے تو اس کی تصویر بھی آج کے پیپر میں ہے میں آپ کو دوں گا تو بیٹھے اور ڈلیپ کمار صاحب نے آپ پس میں بات کی اور پھر یاد دلایا کہ جنرل شاہ نواز خان صاحب ہوا کرتے تھے دوست بہت اچھے ڈلیپ صاحب کے حقیم حمید صاحب کی بھی وہ دوست تھے تو سکسٹی کی بات کر تھے سکسٹی تری یا سکسٹی پور کی کہ وہ آسی فلی روڈ پہ جو انڈرز کی ونی ہے وہاں ڈلیپ صاحب کو جنرل شاہ نواز صاحب لے گئے تھے تو اس وقت لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب وہ روڈ پوری بلوک ہو ہو گئی تھی کہ جیسے ہی ان کا نام آیا اور بہرحال وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے بہرحال اس کا تو حکیم صاحب کو یاد آگیا تو بڑے بڑے خوش ہوئے کہنے لگے بھائی آپ نے جو کام کیا جو آپ کر رہے ہیں بہرحال یہ تو بہرحال حکیم صاحب بڑی تعریف کی یوسف صاحب نے ان کی ایڈوکیشن اور ہیلز میں جو کام ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ لنج کرنے ہمارے گئی اور وہاں جانے کے بعد سارے پروفیسر چنیدہ لوگ لنج جوائن کیا حکیم عبدالنمی صاحب لنج نہیں کرتے وہ دوسروں کو لنج کرواتے تھے لیکن وہاں اس وقت جو بھی بائی شاستر تھا اور جو بھی عوضہ داران تھے انہوں نے لنج جوائن کیا جوائن کرنے کے بعد اتنے میں پتہ اسٹوڈنٹس کو پتہ لگ گیا کہ دلیب کمار صاحب جامیہ ہندر میں آئے ہیں تو دلیب کمار یونیورسٹی آئے ہیں اور یہ تمام بات جب اسٹوڈنٹس میں فیل گئی چاہتا ہوں تاکہ ان کی زندگی کی دوسری چیزوں کو لے بھی بات کر سکے آپ کی دوستی کی جو بنیاد ہوئی وہ یہی سے شروع ہوئی نا سر جو دلی سے شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ دوستی کا جو سلسلہ ہے وہ کتنے سال ان کے ساتھ رہا اور کہاں کہاں پہ پہ ان کے ساتھ یہ آپ کو تقریباً نائنٹی ٹو سے لڑا لی جائے نائنٹی ٹو سے میرا تعلق ان سے رہا اور بہت اچھا تعلق ایک فیملی کی طرح ان کے سارے بھائی اسلام بھائی اور جو دوسرے بھائی تھے وہ باقاعدہ ہمارے گھر پہ آتے تھے سب یہاں بیٹھتے تھے فیملی کی طرح ہو گئے تھے چھ ایک فیملی کی طرح آپ کے تعلقات دلیب کمار سے ہو گئے تھے کیا دلیب کمار کا اصلی نام یوسف خان ہے یا سرور یوسف خان ہے محمد سرور یوسف خان محمد سرور یوسف خان ان کا نام ہے پورا یہ جانکاری آپ کے سنگیان میں کہا بھائی آپ کو کب پتا چلا کہ ان کا نام محمد سرور یوسف خان ہے کیونکہ ہم لوگ یوسف خان ہی جانتے ہیں انہوں نے بتایا میں نے کہا کہ اصلی نام تو آپ کا جو ہے کوئی جانتے ہی نہیں ہے تو اصلی نام بتائیں لوگ تو آپ کا جانتے تو کہہ دیں میرا نام محمد سنکشے اپنے کیونکہ مجبوری ہماری ہوتی ہم چاہتے ہیں ہمارے بیور کے سامنے تمام چیزیں پہنچ سکیں تاکہ دیکھئے میں ان کے ساتھ کئی جگہ آ گیا میں ایک لکسوں گیا ان کے ساتھ لکسوں میں بڑے گورنر سے ملنے گیا اور کافی پبلک کے لوگوں سے پریس کیسا ہوتا ہے اور پھر لکسوں ایسا شہر جہاں پہ تمیز اور تہذیب اور ایک فورٹ کلاس بھی آپ سے بات کرتا ہے بہرحال بہت ہی ایک شائزتہ ہو اور سب ملنے کے لیے کوش آ بہرحال کوشش تو یہ ہوتی تھی کہ وہ آئیں اور خاتب وہ آئیں اور ان کے ساتھ وقت بتایا جائے اور جتنا وقت آپ نے ساتھ بتایا ہو وہ آپ کی زندگی کا بڑا بیش قیمتی وقت ہو لیکن آپ نے کہا کہ تمام کاردگی کو دیکھ بڑے خوش ہوئے کیا ہمدر دوا کھانے بارے میں بھی بات ہوئی یا ان کی دوا یاں جی جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حکیم عبدالحمی صاحب کو انہوں نے دکھایا سائرہ نے دکھایا نسیم والوں نے دکھایا ان کے بھائیوں نے دکھایا پورا چونکہ فیملی تھی تو حکیم عبدالحمی صاحب کہ سب کو دیکھا انہوں نے اور یہاں سے باقاعدہ ان کے سب کے لیے دوائیں جاتی تھی ممبی اور وہ کھاتے تھے بڑے شوق سے کھاتے تھے اور پوچھا جاتا تھا کہ کچھ افاقہ آپ کو آرام تو کہتے نہیں شوق صاحب کیا زندگی کیا زندگی کہ آخری دنوں میں بھی عبدالی کمار کے ساتھ رہے ان سے کوئی ملاقات ہوئی آنا جانا ہو پایا آخری وقت یہ تھا کہ وہ اپنی یاد داشت بہت کم ہو چکی تھی پھر بھی انہوں نے غور سے دیکھا اور مسکرائے اور ہاتھ بڑھایا میں نے ان کی پیشانی چیمی میں نے کہا میں یسو بھائی آپ ٹھیک ہیں بلکل بلکل تو برحال مسکرائے اور بس خاموش ہو گئے تھے کیونکہ یہ جو ان کی بیماری تھی یاد داشت کم ہو رہی تھی دیرے دیرے تو فلموں میں میں نے حکیم عبداللہمی صاحب سے بتایا کہ ان کی یاد داشت جو ہے وہ دیرے دیرے کچھ کم ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی بہت ہی اسپیشل نسخہ کوئی انہوں نے لکھا تھا تو وہ دائلوگ میں تھہراؤ پن تھہراؤ پن وہ ان کی ایک اسٹائل بن گئی تھی کیونکہ وہ کچھ ڈائلوگ آگے ان کو یاد دلائے جاتے تھے تب وہ ڈائلوگ ڈیلی ہم آپ اس کو ایسے بیان کر رہے ہیں کہ ان کو ڈائلوگ یاد دلائے جاتے تھے حالانکہ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ ہی ان کا سٹائل تھا وہ اپنی خاموشی سے بہت ساری چیزیں کہہ دیا کر دیتے کہ جو کلم ہے پھول کی انار کلی روکسار پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اظہار محبت کا منظر ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان کو دیوکاس دیکھ سکتے ہیں ماں پہ انہوں نے کیا لیکن میں آپ سے کوش چاہتا ہوں آپ ان کے قریب رہے ہیں انہوں نے تنی کم فلمیں کیوں ہیں آج کل کے hero تو دس پانس سال میں ہی سو دو سو فلمیں کر دیتے ہیں انہوں نے ساتھ فلمیں کی پوری زندگی کے دوران بھئی ان کا ایک ٹیسٹ تھا جب تک وہ سکرپٹ سے پورے ساتیسوائی نہیں ہو جاتے تھے اور اسکرپٹ جو تھی بڑی ڈسکشن کی بات ہوتی تھی لوکیشن سہیں اور اسکرپٹ ہے وہ تو ایک دوشات صاحب ہوا کرتے تھے شکیل بدعیونی صاحب ہوا کرتے تھے مجرور سلطان پوری صاحب ہوا کرتے تھے یہ سب پائے کہ لوگ نیتین بورس مجھے یاد ہے اور گنگا جمنا مجھے یاد ہے کہ وہ وو ڈائی لاغ اور پھر جب تک وہ پورے سٹریپ کے ساتھ یہ نہیں کہ مجھے فلم کرنی ہے دو سال تی سال فلم نہیں کرنی تو نہیں کرنی ہے لیکن اگر کوئی اچھی سٹریپ آگئی تو اس کو بلکل صحیح آپ نے کہا جی بتائیے جو میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا تو بہت رہا وہ ان کے بھائی جو جو جی ہلو انہوں نے ایک فلم پروڈوس کی وہ تھی گنگا جنگا جو کہ نائنٹی سکٹی ون میں آئی تھی تو اس کی سکرپٹ جی میری آواز آرہی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے سر جی میری آواز آرہی آپ کی آواز آرہی آپ کو میری آواز مل رہی ہے سر جا جا تو جو ایک گنگا جمنا فلم آپ نے سنا ہوگا آپ تو بہت میرا خیال رہے بھی نہیں ہوں گے بہت چھوٹے ہوں گے تو وہ گنگا جمنا کی وہ بتا رہے تھے جو اسکرپٹ لکھی گئی وہ پوربیہ بہتشاہ میں لکھئے گئے پوربیہ بہتشاہ تو جو ادارگی آپ وہ فلم دیکھے وہاں پہ آپ کہیں کامہ فلسٹ آپ نہیں لگا سکتا سنیں اور دلیب صاحب کمار صاحب نے تو وہ تلفز بلکل اڈاٹ کیا اور ویجنتی مالا جو کہ مہاراشت کی ہیں جن کا کوئی دور دور سے ہندی سے تعلق ہی نہیں ان کو ٹوشن دے کر کے اور کس طریقے سے امدہ پوربیہ اس میں ڈائلوگ کی ویجنتی مالا نے کی ہے وہ اگر آج آپ بھی دیکھیں تو آپ کہیں اس میں کاما فرسٹ نہیں لگا سکتے بلکل ہی آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے بہت اچھا ایک دیا ہے کہ پشاور کا پتھان اور کون سی پردیس اور بیہار کے تمام جگہ پر بولی جاتی ہے یہ ان کی خوبی تھی میں آپ سے سوال کر لو کسی میں کوئی رول دلوا دیتے ہیں میں جاتا تھا ان کے ساتھ اور باقاعدہ ان کے ساتھ ہی رہتا میں مجھے کبھی یہ کہاں کہاں ڈلیب کمار صاحب ان کی شخصیت اور کہاں ہم لوگ میں نے وہ ہمیشہ ڈیفرنس پروفیشنل ہم لوگ اتنے پروفیشنل ساؤنڈ نہیں ہو سکتے حالانکہ بزاق بزاق میں ہم لوگ بس کے دو پروڈیسرز جب بیٹھے ہوتے کہ ہی پنجابی ہیں نا ہی تو یوں کر دیں لیکن انہوں نے میرے سنیل صاحب انہیں بڑی پروڈیس کی تو ہم لوگ جب ساتھ بیٹھتے تھے تو ہم لوگ کافی ڈسکیشن رہتا تھا تو سنیل صاحب نے آپ تو جانتے ہیں وہ امیسر ہوئے پھر اس کے بعد ایم بی بغیرہ ہوئے تو وہ فلم بڑے پروڈیس کر رہے تھے چھوٹے دو میرے ایٹویس بیٹے تھے میں آپ کے بڑے والے لڑکے کو ایک رول دینا چاہتا ہوں لگ گئی وہ مینسٹر ہوا کرتے تھے کانپور گئے تھے بوم بے سوال میں آپ کے حوالے دلیپ کمار کے بارے میں جانتے ہیں ان کی جو اہلیاں ہیں یعنی کہ ان کی جو دھن پتنی ہیں ان کا نام سائرہ بانو عمر میں قریب 20 سال چھوٹی ہیں ویسے تو 22 ظاہر ہے 20 22 سال چھوٹی ہیں publicly ظاہر ہے کہ ان کی تاریف کی جائے وہ بہت خدمت چیئے لیکن پھر بھی جائے جو عمر کا فرق ہو جاتا 20 22 سال میں کبھی آپ کو لگا یا کبھی کوئی ذکر ساتھ کے سامنے آیا ہو بیوی چھوٹی ہیں شوہر بڑے ہیں یا شوہر کو معلوم ہوگا تو میری بات ہوئی تو کہنے لگے شوکت یہاں پہ ملاقات بڑی پروفیشنل ہوگی جہاں وہ لوگ اس ہوتل میں رکے ہوئے تھے کہا میں ادھر سے چلتا ہوں آپ ادھر سے چلو تو ہم لوگ پھر جب وہاں پہنچے تو سائرہ مجھے یہ کبھی محسوس نہیں ہوا صاحب کہتی نہیں کہ سائرہ یا دلیب صاحب میں کوئی اس طریقے کی فیلنگ سائرہ میں ہے کہ میں بہت چھوٹی ہوں کوئی ڈیفرنس نہیں بڑے اچھے خوش اخلاق خوش پوش بھی تھے خوش اخلاق بھی تھے اور کبھی محسوس نہیں انہیں دیا کہ یہ ایش کا ڈیفرنس کوئی ڈیفرنس چلی بہت شکریہ ان کی زندگی کی بہت ساری کہانیاں ہیں جن پہ بہت لبی گھوک کی جا سکتی ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم لوگ دس سے پندرہ بیس میٹ میں تمام چیزوں کو سمیٹ کی کوشش کریں کیونکہ جزر شلو میں کہ کیونکہ لوگوں کا ایک مجاز بن گیا اب وہ نا تمام چیز سنسنی والی چاہتے ہیں اور اسی میں ان کو زیادہ انٹرٹینمنٹ ملتا ہے پھر آپ سے جھوڑنے کی کوشش کریں گے کسی اور مددے پہ بات کریں آپ سے جانیں گے کہ ہم در نیشنل پانڈیشن کیسے کام کر رہا ہے کیسے گریب ملتا